کس کس طرح کی فستائیت ہے سمجھ نہیں آرہی ہم کس طرح کہ ہم نورتھ کوریا نورتھ کوریا ہمیں بھی کیا ایسا ہوتا ہے میں پہلے پہلے سمجھتی تھی ہم نورتھ کوریا جیسے بنتے جا رہے ہیں اب تو ہم اس سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ امران ریاض کو گرفتاری جو ہے نا وہ کسی کی خواہش پوری کی گئی ہے شرم آئی مجھے دیکھ کے انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یہ جو عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹ رہے ہیں یہ غلط ہے غریدہ فاروقی تم تو عورت ہو تمہیں یہ بات نہیں کہہ دی چاہیے تھی آسمان شرازی میں نے سارے ٹوچ دیکھے میں نے کہا شاید انہوں نے کہیں اس کو کنڈیم کیا اس کی مضمت کیا اور جو عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا ایک ویلچر میں بچی بیٹھی گیا اس کو دھکا دیا گیا امران ریاض خان کے بارے میں بھی یہاں پہ لوکٹھیں آپ کے بھی لوکٹھیں لوگ اس وقت اواج پاکستان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز کی اردو سرورز ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلپ کے بلکل سامنے جو گراؤنڈ ہے جہاں پر پر امن احتجاج کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا ایسوسییشن کے نمائندے ہیں اور سیول سوسائٹی کے بھی یہاں پر خواتین تشریف لائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہاں پر خواتین ہیں جو اس وقت امران ریاض خان کو یک جہتی کے لئے یہاں پر کٹی ہوئی ہیں بڑا پر امن احتجاج ہے یہاں پر جتنے بھی احباب ہیں انہوں نے بہت پلیک کارڈ اٹھائی ہوئے تھے جن پر ایک مختصر سے نعرے تھے کہ ان کو فل فور یہاں سے ریلیس کیا جائے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں مجھے یہ بتائیں کہ امران ریاض خان کو پشاور ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا کس نظریہ سے دیکھتی ہیں کیا نظریہ سے دیکھیں کہ یہاں ہم کس کس طرح کی فستائیت ہے سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرح کہ ہم نورتھ کوریا نورتھ کوریا میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے میں پہلے پہلے سمجھتی تھی ہم نورتھ کوریا جیسے بنتے جا رہے ہیں اب تو ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں نائجیریا نورتھ کوریا ہم ان سے سب سے آگے نکلتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کسی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا ایک جس طرح شریف کو قتل کیا گیا کس طرح ان کو قتل کیا گیا کسی کی خواہش پوری کرنی تھی کیونکہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ عمران ریاض کو گرفتاری جو ہے نا وہ کسی کی خواہش پوری کی گئی ہے لیکن ایک بات جو ہے ایک جو اصل بات ہے جو عمران ریاض صاحب نے لاسٹ جب فریس کلب میں آئے تھے تو انہوں نے سپیچ کی تھی آپ کو یاد ہوگا بہت اوپن سپیچ کی تھی انہوں نے کہے بہت میں وہ بات دھرہا نہیں سکتی سچی بات ہے انہوں نے جو باتیں کی تھی بس مجھے لگا وہی وجہ ہے میں نے اسی وقت ان سے کہا تھا میں نے کہا جا آپ اتنی اوپن باتیں کر رہے ہیں خیریت ہے تو انہوں نے کہا تھا بس ٹھیک ہے بس بوت ہوگی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو مثال کی طور پر تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں صحافی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے جو مجودہ گورنمنٹ ہے ان کی حق میں جو بات کرتے ہیں صحافی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کیا صحافیوں کو پلیٹ فرم پر آنا چاہیے سیاسی پلیٹ فرم پر بات کرنے چاہیے دیکھیں سیاسی بات کیا ہے سچ کی بات کرنی چاہیے سب کو بتائیں عمران خان سچ کی بات کر رہا ہے جو پاکستانی سارے بائیس کو ڈوڑے ہیں وہ محبے وطن پاکستانی ہے جو غصہ کرتے ہیں جو انصاف چاہتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں جو الیکشن مانگنا کیا ہے الیکشن وہ اپنا حق ہے نا کیا آئینی حق نہیں ہے مجھے بتائیں کون انکار کرتا ہے جو انکار کر رہے ہیں وہ تو دوگلے سے جو ہیں اب میں دیکھ رہی ہوں غریدہ فاروقی ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا ہے سلیم صافی ہے غریدہ فاروقی عمر چیما متی اللہ جان شرم آتی ہے ان کی ٹویٹس دے کے شرم آئی مجھے دیکھ کے انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یہ جو عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹ رہے ہیں یہ غلط ہے غریدہ فاروقی تم تو عورت ہو تمہیں یہ بات نہیں کہہ دی چاہیے تھی آسمان شرعظی میں نے سارے ٹویٹس دیکھے میں نے کہا شاید انہوں نے کہیں اس کو کنڈیم کیا اس کی مضمت کیا کہ جو عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا ایک ویلچر میں بچی بیٹھی گیا اس کو دھکا دیا گیا نہیں بھئی نہیں صحافیوں کے بھی پینل بن چکے ہیں دو دھڑے بن چکے ہیں صحافیوں کے دھڑے تو پتا ہے آپ کو ایک سب کو پتا ہے اس میں تو کونسی بات ہے امیر کبیر صحافی دیکھ لیں اور ایک عام سادے سادے صحافی دیکھ لیں سب کو پتا چل رہا کیا ہے لیکن یہ بات بات یہ ہے کہ عوام میں پذیر آئی کس کو مل رہی ہے عوام میں پذیر آئی سچ کو مل رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں عوام میں پذیر آئی نریدا فاروقی یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں یا تمہیں کیوں نہیں دیں گے جب آپ اتنی فستائیت ہوئی ایک لفظ آپ نے نہیں کہا اور آپ مزاک اڑا رہی ہیں آپ کال ان کا ٹوئٹ تھا سمائلی بنائی بھی ہے ان کو شرم نہیں آئی انتنے لوگ مر گئے کہ مدرین لوگ کا انصاف کوئی ایسی انہوں نے بات لے ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہیں انہوں نے ایک لفظ نہیں اس کے خلاف بولا عمران خان کو چھوڑ دیں عمران خان کی رہے جو تھی وہ ریسٹ غلط تھا صحیح تھا اگر سائٹ پہ بھی رکھ دیں جو لوگ مارے وہ سروں پہ گولی ہماری وہ اس کے بارے میں انصاف کے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا آپ کیسے بچ گئیں نہیں اتنی بڑی نہیں ہوئی ابھی میں راکی گئریں مجھ سے بھی چھوٹی ہیں بہت شکریہ آپ کا عمران ریاس خان کے بارے میں بھی یہاں پہ لوگ کٹھے ہیں آپ کے بھی لوگ کٹھے ہیں لوگ اس وقت افواج پاکستان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے یہ ملک اناثر دشمن ہے اور یہ میں پورا پاکستان عوام کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا سازش بنائی جاری ہے سازش تھا کہ آرمی اور پاکستانی عوام اپس میں لڑیں اور دشمن بارڈر پہ حملہ کر لیں اس پہ میں ویٹنس ہو آرمی نے عوام کے ساتھ نہیں لڑے بارڈروں میں دستے بیج دیئے بارڈر کو سیف سیکیور کر دیئے کیونکہ اس بارڈر پہ ورڈ دنیا نے رائل شریف کو اہوار دیا ہے کیونکہ وہ آج ورڈ دنیا کا فوج کا صفحہ سالہ رہے وائے اسی بارڈروں پہ جو جتنا بھی بارڈ لگا ہوا ہے سارے لوگ اب لیگل بزنس کی طرف آگئے تو بارڈر میں بہت زیادہ جو قبائل ہے کے پی کے بلوچستان یا آپ کشمیر میں لے لیں وہاں پہ آپ لوگ جائیں دیکھ لیں کہ آرمی نے کتنی بڑی خورت کام کیا مجھ لیکن یہاں پہ اس وقت کچھ لوگ تحریک انصاف کو تحریک انتشار کا بھی نام دے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو واجب آگستان کے سامنے کھڑا کرنا کیا یہ درست ہے دیکھو یہ تو یہی تو ہم آج بتانے آیا ہیں اگر آرمی اس سب بوجود ہو چلے گئے بارڈروں پہ پاکستان کو سیف کے پاکستان کا پورا طبعی کا منصوبہ انہوں نے ناکام کر دیا ایون ہمارے آرمی مارگلہ پہاڑوں پہ بھی گئے ہیں تو میں سیاسی لڈروں کو بتا رہا ہوں کرسی کے پیچھے پاکستان کا واب نہ ڈبائے کیونکہ یقیناً آج یہ جو لوگ نکل گئے یہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھا یہ منگائی کے خلافتے یہ بیروزگاری کے خلافتے لوگ بجڑی بل دیکھ لے گیس بل دیکھ لے پیٹرول دیکھ لے کس کس چیز کی بات کر رہے بیروزگاری دیکھے لوگوں کے پاس ڈگری ہے نوکریہ نہیں ملتے ہیں اس موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے سیوائش جب سے آئے لڑائی 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 بہت کچھ اگر میں آپ سے یہ کہوں مقتصر کہ پاکستان میں آپ مارشاللہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھو میں ابھی بھی سیاسی تمام لیڈرز کو بتا رہا ہوں اگر آج تمام ایجنسیا پہ حملے ہو رہا ہے تو یہ ایجنسیا تو آپ کی حفاظت کے لیے ہماری حفاظت کے لیے کل تیرے باری ہے گر پرلیمنٹ ہاؤس کی باری ہے خدارہ خدارہ ابھی بھی بیٹھ جائے تمام لیڈرز کرسی چھوڑ دو بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی زیادہ تر انہوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارے آمے سامنے نہ ہو تو ٹیبر ٹاک لازمی کرنی چاہیے جتنی بڑے جنگیں ہیں یقین کیجئے وہ ڈائلاؤگ پر ہی ختم ہوئی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ادھر سے میزائل پھینکیں وہ ادھر سے میزائل پھینکیں ادھر سے بندے مریں ادھر سے بندے نہیں ڈائلاؤگ کچھ بھی ہو ڈائلاؤگ کرنا چاہیے چاہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہو چاہے وہ آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ واجے پاکستان کے متعلق بھی کیا کیا بولا جا رہا ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہماری فرسٹ پریارٹی ہمارا سب سے پہلا کام میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں شاید لوگ یہ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان ہے تو ہم ہیں وسیم حاشمی اسلام بار